حضورﷺ نے اشار فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کے عجر کو کم کیے بغیر اتنا ہی عجر روزہ افطار کروانے والے کو عطا فرماتا ہے تو صحابہ نرز کی یار رسول اللہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو روزہ افطار کروانے نہیں سکتے اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم روزہ افطار کروائیں تو اکھر یہ ثواب ہم تو نہیں پاسکے گئے حضورﷺ نے فرمایا لازمی نہیں ہے کہ تم سراب کر کے کسی کو کھانا کے لاؤ یا پانی پیلاو اگر مزقت و لبن حضورﷺ نے فرمایا کہ دودھ کا ایک گھونٹ او شغوہ من الما یا پانی سے ایک گھونٹ یا حضورﷺ نے فرمایا کہ خجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر کسی نے دیکھے کسی کا روزہ افطار کیا اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو اس کو پورا ثواب اتا فرمائے اور جس نے پورا احتمام کیا کہ اس کو صحیح افطاری کروائی اس کو سراب بھی کیا اس کو رجایا بھی حضورﷺ میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے ہاتھوں سے اسے حوضہ کوسر کا جام نصیب کرے گا اور فرمایا کہ وہ حوضہ کوسر کا جام جب اسے ملے گا اور وہ پی لے گا رسولﷺ نے اشار فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے تک حشر کا سارا دن جو پچاس رزا سال کا دن ہوگا فرمایا اس سارے دن اس کو پیاس نہیں لگے گا تو یہ محول پیدا کریں لازمی نہیں ہے کہ آپ بڑا احتمام کریں اگر آپ ایک مٹھے خجوروں کی جو ہے وہ مسجد میں بھیج دیں یا ہمسائیوں کے گھر بھیج دیں یا کسی غریب کو دے دیں کہ جناب آج یہ روزہ میری جانب سے آپ پھول لیں تو وہ خجور دی ہوئی بھی پورے روزے کا ثواب نامہ عمال میں درج کر دے گی کسی کو گھونٹ پانی کا پیلا دیں تو گھوپ نامہ عمال کے اندر مکمل ثواب روزے کا لکھ دیا جائے گا اور اگر اللہ نے آپ کو وسط دی ہے یہ سیاسی افطاریاں چھوڑیں ان لوگوں کو روزہ افطار کروائیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے یہ آج کل یہ بھی فیشن ہو گیا ہے کہ اپنی نمائش کے لئے افطاری کروائی جاتی ہے اس میں کوشش ہو جاتے ہیں کوئی وزیر مل جائے کوئی ایمینے صاحب مل جائے کوئی ایمپی ایس صاحب مل جائے کوئی آفیسر مل جائے اور اس بہانے سے ان کی دعوت کا موقع اور میں کہتا ہوں کہ یہ اکثر ان کا روزہ کھلوائی جاتا ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہی نہیں ہے وہ دوپہر کو بھی کھول کی آئے ہیں وہ صبح بھی کھولا تھا انہوں نے اور اب بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خسی آتی ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہی نہیں تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آزان ہو لیں تو یہ سیاسی افطاریاں چھوڑیں حضور نے اشار فرمایا صحابہ کو کہ تمہارے دستر خان سے سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے یعنی متقی تمہارے دستر خان سے کھائیں اور یہ کسی بندے کی خوشبختی ہوتی ہے کہ اس کے دستر خان سے کھانے والے متقی ہوں پرہیزگار کو ہوا تو آپ اللہ کی مخلوق کو دیں اگر کوئی بھوکا ہو لیکن اگر دعوت کرنے کا شوق ہو تو کسی فقیر آدمی کو کسی غریب کو یعنی ایک کونہ کٹ کے جو ہے وہ لیگ پیس سے باقی پھینک دے گا اسے کیا قدر جس غریب کو کبھی کچھ ملا نہیں جب اس کو کھلائیں گے تو اس کی روح بھی دعائیں دے گی اس کا دل بھی دعائیں دے گا اور اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی